جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اردو کا مقالمہ نویسی کے حوالے سے ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ میڈل یعنی کہ آٹھویں جماعت دسویں جماعت نومی جماعت اور گیارمی جماعت میں یہ سوال جو ہے وہ بورڈ کے تمام پنجاب کے تلیمی بورڈز کے پیپر میں شامل ہوتا ہے آج ہم چونکہ اس سے پہلے بھی لیکچر جو ہے وہ ہو چکا ہے مقالمہ نویسی کے اوپر لیکن آج ہم صرف اس کے لیے ہدایات اور کس طرح سے مقالمہ جو ہے ابھی لکھنا چاہیے ہمیں اور کترے نمبر کا ہوتا ہے مقالمہ ہوتا کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو آئیے آغاز کرتے ہیں مقالمہ نویسی مقالمہ نویسی کا سوال پنجاب کے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا پنجاب بھر کے تمام تلیمی بورڈز کے سلانہ پرچے میں دس نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میٹرک لیول پہ یاد رکھئے گا یہ پانچ نمبر کا ہے انٹر لیول پہ دس نمبر کا ہے مقالمہ نویسی کے بنیادی اصول کو جان کر مقالمہ نویسی میں اچھے نمبر حاصلات کر سکتے ہیں تو وہ اصول ہی آج ہم ڈسکس کریں گے آپ نے اس لیکچر کے اوپر یہاں پر ایک چیز صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹر لیول پہ فرسٹ ویئر میں دس نمبر کا ہے میٹرک لیول پہ پانچ نمبر کا آتا ہے تو اس کے ساتھ آپشن بھی آ سکتی ہے کہانی یا مقالمہ کی تعریف کیا ہے مقالمہ کو انگریزی میں ڈائلاؤگ کہتے ہیں جس کے معنی اہم کلام ہونا ہے آپس میں دو دو افراد یا دو سے زائد افراد کا گفتگو کرنا ہے بات چیت کرنا ہے اس کو مقالمہ کہتے ہیں اچھا دو افراد کا آپس میں گفتگو کرنے کو بھی مقالمہ کہتے ہیں اور وہ دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے مقالمہ لکھنے کے لیے جن ضروری ہدایات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ کچھ یوں ہے نمبر ایک مقالمے کے انداز میں منظر اور کرداروں کا تعریف کروانا چاہیے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ شروع میں آپ ابتدائی منظر لکھیں گے بسلا اکثر میں آپ لوگوں کو میرے پہلے لیکچرز میں بھی جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ شروع میں کوشش کریں کہ ایک ہیڈنگ آپ دیں کردار اب اس میں کردار کون کون سے ہیں علی ہے اور احمد ہے پھر ابتدائی منظر منظر آپ بیان کریں ٹھیک ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے منظر کے اندر آخر کیا وہ دو طلب علموں کے درمیان مقالمے تو آپ لکھ دیں کہ علی لائبریری میں سے باہر نکلتا ہے اور احمد کو جو ہے سامنے گرانڈ میں بیٹھے ہوئے پاتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے شاملے نساب سبق میں کئی ڈرامے بھی ہیں لہو اور کلن ہے میٹرک میں آرامو سکون بھی ہے اور انٹر لیول پہ بھی جو ہے وہ ڈرامے موجود ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں کردار اور پھر افتدائی منظر سے بات شروع ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کو واضح کر دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے نمبر دو بات چیت کا انداز ہونا چاہیے یعنی آپس میں اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ڈائیلوگ سے بات کا آغاز ہو مثلاً اگر جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے چھوٹے چھوٹے جملے علی السلام علیکم ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے وہ آگے بات شروع ہو گی پھر اگر احمد ہے تو وہ لکھے گا وہ کہے گا والیکم السلام اچھا اس میں آپ نے ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ کوئی بات حرکات و سخنات والی آ جاتی ہے تو وہ آپ نے جیسے ہمیں اکثر لکھنا پڑ جاتا ہے ان کو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ بریکٹ میں لکھ دیں مثلاً دونوں چلتے چلتے رک جاتے ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حرکات و سخنات کہا جاتا ہے تو بات چیت کا انداز ہونا چاہیے اس کے اندر اور کوشش کریں کہ بہت ہی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے اور تو نمبر تری پہ بات کر رہے تھے کہ بات جو ہے وہ مدلل اور جامعہ ہونی چاہیے اس انداز میں بات کی جاری ہو کہ آپ مختصر بات کریں لیکن مفہوم اس کا بڑھا ہو نمبر فور پہ ہے لہجے میں تکلفی اور شگفتگی ہونی چاہیے کہ بات کرنے کا انداز ڈائیلوگ کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بھوریت نہ ہو ٹھیک ہے اور بے ساختگی بھی ہو شگفتگی بھی ہو نمبر پانچ پہ ہے کہ مقالمے میں ہمیں مخاطب کے مقام اور مرتبے کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے کہ جب مقالمہ لکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون کس سے بات کریں ڈاکٹر مریض سے ہے اس کا کیا لبو لہجہ ہوگا کیا انداز ہونا چاہیے اس کا مرتبہ کیا ہے استاد شگیر سے ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے بات کرنی چاہیے اسی طرح اس کی اگزیمپل ایسے یہ کہ آپ نے نائم میں سبق ہے آرام و سکون تو بیوی شوہر سے ڈاکٹر سے اور اپنے ملازم سے آواز دیتی ہے للو ارے او للو کہاں کہاں ہو انچی آواز میں بول رہی ہر کردار کا ایک اپنا جو ہے وہ ڈائلوگ ہے اور اسی طرح آپ کو یاد ہو کہ ایک افسان آپ نے پڑھا حجرہ مسرور کا ملمہ اس کے اندر جو ہے وہ کلی کا ڈائلوگ جو ہے یہی رکھ جائت ہے بی بی جی تو وہ کس انداز میں جو ہے وہ بولتا ہے یعنی محسنیف جو ہے آپ چونکہ محسنیف ہوں گے جب آپ مقالمہ لکھ رہے تو ان باتوں کا بہت خیار رکھنا پڑتا ہے کہ کون کیا ہے اور اس کا ڈائلوگ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بات بھی واضح ہوئی مقالمہ نمبر نیکسٹ مقالمہ کی زبان شگفتہ دلچسپ اور واضح ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ جو لکھ رہے ہیں وہ انداز گفتگو زبان بہت سادہ دلچسپ اور واضح ہونی چاہیے ہر ایک کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ نمبر ساتھ تہذیب اور اخلاق کے میار سے گرا ہوا کوئی لفظ یا جملہ نہیں ہونا چاہیے آپ چونکہ اردو عدب کے اندر مقالمہ نویسی سیکھ رہے ہیں تو اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق کیات کو مد نظر رکھ کر آپ کو مقالمہ کے ڈائیلاؤگ جو ہے جملے جو ہے وہ لکھنے چاہیے نیکسٹ نمبر آٹھ روزمرہ بولچال اور لبو لہجے کے ساتھ سوری روزمرہ بولچال اور لبو لہجے کے ساتھ اشارات بھی ایک اچھے مقالمے کی جان ہوتے ہیں یعنی عام طور پر جو محاورے ہیں ضرب المثل آپ دے سکتے ہیں آپ کا انداز بیان جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے اشاروں کناوں میں بات بیچ میں آپ کر سکتے تشبیحات اور اس طرح کا استعمال کیا جا سکتے ہیں تو اس سے مقالمہ جو ہے وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے اور دلچسپی برقرار رہتی ہے تجسس برقرار رہتا ہے تو نمبر نیکسٹ نوہ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک ہی بات بار بار نہیں کرنی چاہیے ایک ہی بات کو آپ مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو بار بار ایک بات جملہ لکھنے سے اور پھر اور پھر اکثر بچے یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ بار اپنے پاس سے ڈائیلوگ بنانے کے چکر میں وہ اپنا ہی تقیہ کلام جو ہے اس کو بار بار لکھ دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ ایک اچھا تاثر اگزیمینر پہ نہیں پڑتا تو اس سے اجتناب کرنی ہے نمبر دس موضوع اشار قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا استعمال بھی مقالمے کو بہتر بناتا ہے موکے کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی شیر آپ ایڈ کر دیں کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو کوئی قرآن حوالہ دے جاتا ہے اور بہتری آتی ہے ٹھیک ہے نمبر 11 ذرافت اور شوخی مقالمے کا حسن ہے یعنی ہنسی مزا اس کے اندر جو ہے ورنہ آپ کا مقالمہ بلکل بھور ہو جائے گا اور پڑھنے والے کے اندر چونکہ دلچسپی نہیں رہے گی تو دلچسپی کا انصر ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے نمبر کم بھی آ سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس کے اندر ہنسی مزا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دینی چاہیے جیسے میٹرک لیول پہ ایک مقالمہ ہے جس میں ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کہتا کہ کیا آپ کی آنکھیں خراب ہیں آنکھوں میں کچھ ڈراب ڈالتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں آنکھیں تو ٹھیک ہے میرے پیٹ خراب ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے روٹی جلی ہوئی کھائی تھی اس لیے لگتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا نا تو یہ ایک طرح زرافت اور شوخی کا پہلو تھا وہاں پر تو نمبر نیکسٹ ٹویل مقالمے کے فکرات مختصر اور جامع ہونے چاہیں چھوٹے چھوٹے سے مقالمے بات چیت اور لیکن question answer اگر ہیں تو اس کا خاص خیال رکھا رکھا اسی طرح بیٹا مقالمے کے اندر رموز اقاف کا بہت خیال ہے اس انسلے کے اندر میرا اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ایک لیکچر پڑا ہو ہے مقالمہ نویسی کے حوالے سے اس پورا مقالمے کو سکیچ کر جو بتایا گیا ہے تو میں اس ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا لنک سینڈ کر دوں گا آپ اس کو ضرور ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا مقالمے میں جاری گفتگوں میں تسلسل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک بات آپ کوئی کچھ کر رہے تھے اور ایک دم سے آپ نے کوئی اور بات کر دی ایسا نہیں ہے ایک مقالمہ ایک میٹنگ کے اندر جو ہے لہذا آپ نے کوشش کرنی ہے مقالمے میں تسلسل برقرار رہے نمبر نیکسٹ مقالمے کو ہمیشہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے مثلا ایک مضمون ہے موبائل فون کے فائدے اور نقصانات تو آپ نے اس انداز میں لکھنا ہے کہ آخر میں کنکلیوٹ کیا جائے کہ آپ یہ کہیں کہ چیز کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے آدمی کے اوپر کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے یعنی مقالمے کے آخر میں کوئی نہ کوئی ہمیں بات بھی اخلاقی پہلو بھی ہونا چاہئے کوئی منطقی انجام تک آپ نے بات کو پہنچانا ہے اور پھر آخر میں آپ نے اختتامی منظر ضرور لکھنا ہے اور جس طرح سے مقالمے کا آغاز ہم نے کیا آپ کہہ سکتے اچھا تو مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ خدا حافظ اور آخر میں اختتامی منظر جو ہے وہ آپ آخر میں اختتامی منظر جب آپ لکھیں گے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ علی آپ نے کلاس لینے کے لیے چلا گیا جب کہ احمد دوبارہ لائبریری میں چلا گیا یا جیسے بھی اختتام آپ کرنا چاہے تو یہ چند ایک اہم ہدایات تھیں جو کہ مقالمہ نویسی میں لکھتے وقت ان باتوں کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہوتا ہے لکھنے کا جو انداز ہے اس پہ الگ سے لیکچر موجود ہے اور ایک اور ضروری بات کہ مقالمے کو بہترین لکھنے کے لیے ان ضروری ہدایات اور مشاہدے مقالمے کو بہتر بنا دیتا ہے مقالمے کو بہترین لکھنے کے لیے جو ضروری ہدایات کا مشاہدہ ہے وہ مقالمے کو بہت بہتر بنا دیتا ہے اچھا وہ مشاہدہ آپ مختلف کتابوں سے کم از کم دو کتابوں سے ضرور پڑھیں اپنا دماغ استعمال کریں خود سے کریئٹیو رائٹنگ کریئٹ کریں ٹاپک آپ کے پاس ہے بہت سی ٹاپک آپ کو معلوم بھی ہیں سمارٹ سلیبس کے اندر بھی مجود ہیں اور سلیبس میں مجود ہیں اس پر ضرور لکھیں تو مختلف کتابوں میں مختلف مقالمے مجود ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ کسی لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ